بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بلیس میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک بھی کیا کریں اس کو شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں جزاک اللہ میں اپنا شروع کرتی ہوں آج کا میرا موضوع ہے قبر میں بھی کتوں کی طرح بھونگتا تھا وہ قبر میں بھی کتوں کی طرح بھونگتا تھا آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کون ہے جو قبر میں کتوں کی طرح بھونگتا تھا آخر اس کا کیا گناہ ہوا ہوگا میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتی ہوں واقعہ آپ تو سنیں گے تو آپ کے بھی پاؤں کے نچے سے زمین نکل جائے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے کہ ہم لوگوں سے ایسے کبھی کوئی گناہ سرزت نہ ہو اللہ تعالی کے محبوب و مقرب بندوں کی بے عدبی کی جائے تو اللہ تعالی اس پر جلال فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس بدبخت کو ایسی سزا ملتی ہے جس کو اہل زمانہ مدتوں تک یاد رکھتے ہیں نوازتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی ایک گستاخ نے ایسی حرکت کر دی تھی نعوذباللہ جس پر اس پر دنیا و آخرت تنگ ہو گئی جب اس بدبخت شخص نے مزار مبارک کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل سلب کر دی اور جنون کی بیماری میں مبتلا کر دیا اس لیے کہ اس نے اپنی عقل کو استعمال کرنے کے بجائے بدبختی کا مظاہرہ کیا تھا اور مزار اقدس کی بے حرمتی کی اس شخص کا جنون عام پاکلوں کے برخلاف وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگا جب وہ مر گیا تو اس کی قبر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آیا کرتی تھی تاریخِ مطمشق ابنِ اساکر اور جامعہ کراماتِ اولیاء میں حضرت عمشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہِ واقعہ کی روایت بیان فرمائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بدبخت شخص نے سیدنا امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر بدبختی سے بولو براز کیا تو وہ اسی وقت پاگل اور مجنون ہو گیا اور مرتے دم تک کتوں کی طرح بھونکتا رہا پھر مرنے کے بعد اس کی قبر سے بھیانک آواز سے کتہ بھونکنے کی آواز سنائی دی یعنی کہ جب وہ مر بھی گیا اور اس کی قبر میں سے بھیانک سی آوازیں آنے لگ گئی جیسے کوئی کتہ بھونک رہا ہو اس کرامات کو حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ جو کہ ملک شام کے بلند پایا عالم گزرے ہیں نے اپنی کتاب جامعہ کرامات اولیاء میں کتاب طبقات مناوی اور ابو نعیم سے نقل فرمایا ہے اور یہ ہر کسی کے لیے نصیحت ہے کہ وہ مزارات پر قطعی ایسی حرکت نہ کریں کہ ان کا مایوب کام گستاخی بنے جائے اور دنیا آخرت میں تنگ ہو جائے مراج کا موضوع بس اتنا ہی تھا باقی یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے ہم لوگوں کو نصیحت کرے ہماری اصلاح کرے کہ ہم سے کبھی کوئی جانے انجانے میں بھی کوئی ایسا گناہ ایسی غلطی سرزد نہ ہو جزاک اللہ